جو منجل کو پانے کی چاہت رکھتے ہیں جو منجل کو پانے کی چاہت رکھتے ہیں وہ سمدر پر بھی پتھروں کی پل بنا دیتے ہیں جو منجل کو پانے کی چاہت رکھتے ہیں وہ سمدر پر بھی پتھروں کی پل بنا دیتے ہیں دوستوں جہن نمشکار میں یدو یادب آپ سبی کا RSY Academy پہ بہت بہت سواگت کرتا ہوں آئے ہو آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے اچھے ہوں گے اور mathematics کی study بہت ہی اچھے سے enjoy کر کے آپ کر رہے ہوں گے mathematics ملک گڑھت آپ سمجھ رہے ہیں دوستوں گڑھت سبھی بگوانوں کا پرویز دوار ایبم کنجی ہے پرویز دوار کو سنگ دوار بھی کہا جاتا ہے تو اس بات کو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ گڑھت سبھی بگوانوں کا سنگ دوار ایبم کنجی ہے یہ روجر بیکن ایک مہد ہے ان کا یہ قتن ہے کہ گڑھت سبھی بگوانوں کا سنگ دوار ایبم کنجی ہے اور دوستوں یہ قتن ایک بار آب ہی چکا ہے آپ کا mathematics کے پیپر میں کہ یہ قتن کس کے دوارہ کہا گیا ہے تو روجر بیکن دوارہ کہا گیا ہے میں دوبارہ اس بات کو بولتا ہوں آپ اسے یاد کر لیں کہ گڑھت سبھی بگوانوں کا پرویز دوار ایبم کنجی ہے اور پرویز دوار کو سنگ دوار بھی کہا جاتا ہے تو آپ اس قتن کو ایسے سنگ دوار ایبم کنجی ہے کس نے بولا دوستوں روجر بیکن مہدن بولا دیکھیں دوستوں میں آس آپ کے لئے ٹوڈیز میس میں کچھ ایسی پہلیاں ایسے question لے کر آئے ہوں mathematics کے جو آپ کو بہت ہی interesting لگے گی جیسے ایک میں question آپ کو دیتا ہوں actually میں ہوا یہ کہ ایک آپ کا دوست ہے ایک آپ کا دوست ہے ازائنام کا ازائے لڑکا سو روپے لے کر کے بازار میں گیا سمجھنا دوستوں وہاں پر دوست مل گئے دوستوں نے کہا کہ بھئی ہمیں پارڈی دو بیچارے کے پاس سو روپے ہی تھے اس کے دوستوں نے کہا کہ ہمیں بھی پارڈی دو آپ میں چھوڑیں گے نہیں تو اسے لوا کے گئے دکان پہ دکان پہ ہوا کیا کی کھرچہ کروایا اس اجا نام کے لڑکے سے کھرچہ کروانے کے بعد تو سیس بھی بستے ہوگی جو کہ یہاں پہ لکھ رہا ہے سو روپے تھے اس نے شروعات میں چالیس روپے خرچ کر دیئے دوستوں بچے کتنے اس کے پاس ساٹھ روپے سمجھنا question کو ساٹھ روپے میں بیس روپے اس نے خرچ کر دیئے تو اب کتنے بچے چالیس روپے چالیس ہی دو بچیں گے بھئی اجا رڑکا تھا باجارم گیا اس کی دوست ملے اس نے کہا بھئی میں پارٹی دو دوستوں نے کہا اسے لیوا گئے دکان پہ تو انہوں نے کیا کیا کہ سو روپے میں چالیس روپے خرچ کروا دیئے بچے ساٹھ روپے دوستوں نے پھر کام میں کچھ کھلا ہو تو اس نے بیس روپے کا کھلا دیا کیا بچا دوستوں چالیس روپے چالیس کے بعد میں پھر یہاں پر تیس روپے خرچ ہی گئے بچے کتنے دس روپے اور دوستوں دوست ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جب تک جیب کھالی نہ ہو جائے تب تک مانتے نہیں ہے تو وہی چیز یہاں پر ہو رہی ہے آپ کے سامنے دس روپے بیجاری کے پاس بچے تھے دس روپے خرچ کر دیئے بچے کتنے سونلے روپے ملکہ کچھ نہیں بچا اتنا کوششن سمجھ بھائے آپ کوششن میں کیا پھوچھنا چاہ رہا ہوں کوششن یہ ہے دوستوں سو روپے تھے چالیس روپے خرچ کیے کتنے بچے ساٹھ روپے ساٹھ روپے میں بیس روپے خرچ کر دیئے سر بچے کتنے چالیس روپے چالیس روپے میں تیس روپے خرچ کیے بچے کتنے ساتھ دس روپے دس روپے میں دوستوں نے وہ بھی چھین لیے وہ بھی خرچ کرا دیئے یہاں پہ اس نے کھرچہ جوڑا تو یہاں پر یہ جیرو ہوا چار دو چھے چھتین نو ایک دس یہاں پر سو روپے کا کھرچہ اسے سمجھما گیا گی ٹھیک ہے بھئی سو روپے کھرچ ہو گیا سمجھمایا اس کو لیکن اس نے یہاں پر جیسے ہی جوڑا اس کو تو یہ جیرو ہوا چھے چار دس اور یہ گیارہ یہ ایک سو دس روپے نکل کے آیا اور یہ کتنا نکل کے آیا سو روپے اجے جو تھا وہ اس چکر میں پڑ گیا کی یار میرے پاس سو روپے تھی تو یہ ایک سو دس کہاں سے آگئے کھرچ تو میں نے سو روپے کیے تھے میرے پاس سو روپے تھی تو یہ ایک سو دس روپے کہاں سے آگئے میرے پاس تو سو روپے تھی نا تو یہی چیز آپ کو دوننی ہے کہ اجے کے پاس یہ ایک سو دس روپے کیسے ہو گئے تھے تو اس کے پاس سو روپے تو میں آپ کو ٹین سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں آپ جلدی سے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیں تو چلیے دوستوں ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا اچھا ایک بات بتائیے جیسے آپ کے پاس سو روپے تھے سمجھنا چھوٹا سیکھ لوجک ہے اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ جائیں گے بات کو اگر آپ کوئی بات نہیں آتی ہے تو آپ اس میں علجے رہیں گے سمجھنا کیسے سو روپے آپ کی پاس تھے خرچہ کیا چالیس روپے خرچہ کیا بیس روپے خرچہ کیا تیس روپے خرچہ کیا دس روپے ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا سر سو آپ کی پاس سو روپے تھے سو روپے خرچ کر دیئے مطلب آپ کی پاس کچھ نہیں بچا clear is that clear everybody سو روپے تھے آپ نے خرچ کیا چالیس خرچ کیا بیس خرچ کیا تیس خرچ کیا دس ٹوٹل جوڑا سو روپے خرچ کیا ملہا سو روپے تھی سو روپے خرچ کر دیئے سہی ہے اچھا ادھر معلوم کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہے سیس 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 آپ ایک بات دیماغ لگاؤ جرا کومن سینس کی بات ہے کیا خرچے کا جو رقم بستی ہے مطلب سیس دن بستا ہے اس سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے بھلا نہیں ہوتا ہے دوستوں بس یہی ریجن ہے اس خرچے کا اس سیس سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے یہ جو سیس آتا ہے وہ ٹوٹل روپے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر آ جائیں کیونکہ یہ بات آپ کو پتا ہو گئی کہ خرچہ اور سیس کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ ٹوٹل روپے کیسے خرچ ہوا تو آپ کے بل خرچ ہوا جو خرچ ہوا پیسہ ہے وہ خرچ والا خرچ والا جوڑیں تو ٹوٹل روپے نکل گائے گا آپ کیا جوڑنا لگے سیس والا بٹ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ سیس کا خرچے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا ریجن سمجھ لیا دوستو کہ اس خرچہ کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوتا ہے نو ریلیشن دیکھیں میں لکھے دے رہا ہوں نو ریلیشن سر کس سے اس سیس والے روپے سے تو اسی لیے آپ سمجھ گئے کہ سر یہ تو الگ آئے گا ہی آئے گا نشید ہے ہمیں کیبل اسی سے مطلب ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا ریجن آپ سمجھ گئے کہ جو 110 روپے آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے وہ فالتوں میں جہاں پڑھا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ پائے دوستو آپ دیکھیں آپ دوسرا question دوسرا question کیا ہے دوستو پچھلی کلاس میں میں نے آپ سے question پوچھا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ comment section میں اس کا answer دیجئے کہ جا کے تو بہت سارے لوگوں کی answers ملے آج ہم دیکھتے کہ اس کا actually answer صحیح کیا ہوگا دیکھتے ہیں تو پہلے یہ کی question کیا ہے اس واقعے کو سمجھتے ہیں دیکھیں دوستو ایسا کونسا سبد ہے question دیکھیں ایسا کونسا سبد ہے جو لکھا تو جاتا ہے لکھا تو جاتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا پڑھا نہیں جاتا question right question دیکھ لیا آپ سبھی نے ایسا کونسا سبد ہے جو لکھا تو جاتا ہے سمجھے کتنا بیترین question ہے ایسا کونسا سبد ہے جو لکھا تو جاتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا ہے سمجھے نا پڑھا نہیں جاتا ہے تو بتائی جرہا میں آپ کو 5 second کا سمجھے دے رہا ہوں بتائی اس کا آنسر آنسر دوستو دوستو کیا ہے وہ تو question ہے تیسرا question لکھیں سبی لوگ ایک عورت ہر ایک بیٹی کے ایک بھائی ہے right تو بتائیے تو بتائیے اس عورت کے کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں تو question آپ دیکھنا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں ایک عورت کی تین بیٹیاں ہے ٹھیک ہے ہر ایک بیٹی کے ایک بھائی ہے ٹھیک ہے تو بتائیے اس عورت کے کتنے بچے ہیں میں آپ دوستو option بھی یہاں پہ دیتا ہوں بتائیے آپ سبی لوگ کیا اس کا آنسر ہوگا دیکھیں اس کا آنسر کیا ہوگا ایک عورت کی تین بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے ہر ایک بیٹی کے ایک بھائی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو سات چھے چار اور آٹھ بھائی تو آپ کو دوستو اس کا آنسر بتانا ہے کیا ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اس کا آنسر بتائیے کیا ہوگا نہیں اگر پتا ہے تو next class ہماری watch کریں نشد روپ سے آپ کو اس کا آنسر بتاؤں گا جیسے پسیلی class کے question کا جواب میں نے اس ویڈیو اچھا لگاؤ آپ کو questions اچھے لگے ہو کچھ لگاؤ کی پیپر میں آنے لائک باتیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں thank you so much for this thank you